جب سب کچھ ہوا تو ہم جیلوں میں تھے بعد اور مرتضی اور شاہ نواز باہر تھے پہلے افغانستان میں پھر اور کہیں تو یہ اس وقت یہ بنا اور یہاں سے بھی لوگ گئے دوسرے بھی اس میں آئے لیکن یہ ان کا ہی فیصلہ اپنا تھا جو انہوں نے باہر بیٹھ کے کیا اور اس سے پارٹی کے جو سینئر میمبر تھے اور ان کو کنسلٹ کیا نہیں گیا اس میں ان کو رابطہ بھی نہیں تھا کوئی رابطہ نہیں تھا باہر جو تھے ان کے ساتھ ہوگا لیکن وہ اسے ہم نے سنا نہیں کہ سینئر لیڈر میں سے کون ان کے ساتھ تھا باقی ہم جو جیلوں میں تھے ان سے تو بالکل کٹا ہوا تھا بنیادی اختلافات پھر آپ کے جو اہم وہ کیا بنے بیگم نصرد بھٹا سے اور بعد میں پھر بی بی صاحبہ سے ملک کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ لوگ صلاح کرتے ہیں یہ کٹی ہو جاتا ہے دو باتیں ہوئی ہیں ایک تو یہ جو ان کا رویہ یہ بالکل ظاہر ہو گیا کہ وہ جو سینئر لوگ باپ کے ساتھی ہیں وہ نہیں چاہیے نئے لوگ لانے تو وہ تو ٹھیک تھا اس کے مرضی کی بات ہے لیکن جب پارٹی کی پالیسی انہوں نے بنائی کہ آگے کس نقطے نظر سے پارٹی کو لے جانا ہے تو وہ جو تھی وہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا تھا سیاست کا اس کے مطابق تھی جو آج تک چلا آ رہا ہے کہ اقتدار کی سیاست کرنی ہے وہی پالیسی اختیار کرنی ہے اسی طریقے کار کو اپنانا ہے جو آخر اقتدار میں نوہ جائے اور یہ ہمارا اس پہ اختلاف ہوا کہ بھی وہ جو نظریہ ہے پارٹی کا اس کو تربیمیں کریں لیکن اس کو ابینڈن نہ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ آگے نظر رکھ کے کہ کیا خامی تھی اور کیا کرنا چاہیے اس میں درستی اس حد تک لانی چاہیے اور اس میں میری سجیسشن یہ تھی کہ آہ نظام کے تمدیلی کی ہم بات کریں کہ یہ جو وفا کی نظام ہے جس کا بہترین مثال آہ سیونٹی تھری کی کانسٹیوشن تھی تو وہ کامیاب نہیں گیا وہ ملٹری ڈکٹیٹریشپس کو نہیں روک سکا وہ ڈیموکرسی کو نہیں پروٹیکٹ کر سکا وہ آہ اس کانسٹیوشن کے بانی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکا تو یہ جو دیوار ہے یہ ٹوٹ گئی ہے اب جو نئی دیوار بنانی ہے اس کو ایسا مضبوط بنانا ہے کہ اس قسم کے طوفان میں پھر وہ دوبارہ گرنا جائے یہ ترمیم کر کے آگے بڑھ کے پاکستان کا نظریہ پیش نظر رکھ کے اس تجربے سے سبق سکے کہ ہمیں وہ جو قرآدات پاکستان اور جس نقطے پہ پاکستان بنا وہ بنیادی طور پہ کانفیڈریشن کا نظریہ زمانے میں صوبے نہیں تھے تو ریاستیں تھی اس پہ اس پہ اس نے اگری نہیں کیا اور جب میں نے یہ بات کچھ خود آگے بڑھائی اور دوسرے بلوچ لیڈروں سے پشتون لیڈروں سے آہ مل کر آہ ایک ہم سندھی بلوچ پشتون بنایا اس کا صرف ایک نکاتی پروگرام تھا اور اس کی کانسٹیوشن میں یہ تھا کہ اور کوئی پارٹی جس کا کوئی ممبر ہو اس کو چھوڑے بغیر صرف اس ایک نکتے پہ فرنٹ پہ پروگرام نہیں چل سکتا آپ کیا سمجھتے تھے کہ سیاست نے نیا رخ لے لیا اور آپ نے سندھ بلوچ پشتون کو ایک جگہ کر کے کیا ورسز پنجاب کر دیا تھا آپ سمجھتے تھے کہ کیا پنجاب سے باقی تینوں سموں کے لڑائی شروع ہو گئی پنجاب کو کیوں نہیں شامل کیا آپ نے پنجاب کو اس لیے شامل نہیں کیا کیونکہ ہماری جو یہ کنفرنٹیشن تھی وہ مجورٹی رول کے خلاف تھی اب پنجاب کی مجورٹی تھی ہر محاذ پہ تو یہ پنجاب کے خلاف یہ محم بن گئی لیکن مقصد یہ پنجابیوں کے کوئی دشمنی نہیں تھی ان کی جو اکثریت ہے اس سے اختلاف تھا شخصی طور پہ تو ہمارے دوست آنا جانا اس دن پہلے بھی تھا اب بھی ہے تو وہ نہیں لیکن اصولی طور پہ جو نظام تھا جو پنجاب کو اجازت دے رہا تھا پورے ملک پہ حکومت کرنے کی جیسے کہ نہ صرف اسیمبلیوں میں بڑے تعداد کے اکثریت ان کی تھی تو اکثریت کی وفاقی نظام میں اکثریت کی حکومت ہوتی ہے اور کیونکہ اس وفاقی نظام میں سے ملک کو بہت نقصان پہنچا ایک دفعہ تو ملک ٹوٹ بھی گیا باقی ملک جو تھا اس میں ہر وقت ملٹری ڈکٹیٹرشپ ضمورت تو پیر جوان نہیں سکی تو اس کی جب ہم تبدیلی چاہتے تھے تو یہ انڈائریکلی پجاب کی مخالفت بن جا دیتی ورنہ ڈائریکٹری کوئی ہے ہم نے دیکھا کہ آپ نے پہلے قومی سیاست سے نظریات سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا آپ کو لوگوں نے بھرپور بورٹ بھی دیئے آپ پہ اعتماد کا اظہار کیا گیا لیکن جو جو وقت گزرا آپ قومی سیاسی دھارے سے سکڑتے سکڑتے آپ سندھ تک محدود ہو گئے ہیں اب آپ ایک قوم پرس رہنما ہے سندھ بلوچ پشتون فرنڈ بھی گیا اب آپ صرف سندھ نیشنل فرنڈ کے چیئرمین ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو کیوں محدود کر لیا سندھ تک آپ کی سوچ تو قومی سوچ ہونی چاہیے تھی یہی کو بھی کانفیڈریشن ایک صوبے کی تو نہیں بن سکتے سب صوبوں کی کانفیڈریشن بنے گی تو سوچ تو وہی قومی ہے لیکن جہاں تک اس نظریہ کا سوال ہے اس میں تو ہم صحیح ثابت ہوئے جو بات ہم نے پچیس سال پہلے کی تھی آج سب کے سب وہی بات کر رہے ہمیں پارٹی سے نکالا گیا زیاؤلحق نے لمبے لمبے عرصے جیل میں مہمان بنایا لیکن اب تو سب حکمران مجھے تو مشرف نے بھی کہا تھا کہ آؤ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرو نواز شریف نے خود مجھے یہ کہا ہے کہ اس کے بغیر یہ جو فرم اللہ آپ کا ہے اس کے بغیر تو پاکستان چلی نہیں سکتا بے نظیر جس نے پارٹی سے نکلوا دیا اس نے خود یہاں آکے مطالبہ کیا تھا کہ صوبوں کے حقوق تو پیپلز پارٹی آج کی جو پیپلز پارٹی ہے اس نے تو ایک کمیشن بنائی ہوئی ہے صوبائی خود مقتیاری کے نکتے کے فورمیولا تیار کرو دو حالانکہ اس میں وہ مخلص نہیں ہے یہ تو وہی زیاقی سیاست اقتدار کی سیاست کر رہے ہیں اور نظریہ اصولوں سے ان کا دور سے بھی تعلق نہیں لیکن ماننی پڑی ہے اور سب یہ مان ہیں تو ہم نے مودود نہیں کیا اپنے آپ کو آپ تو سب جماعتوں کے منشور میں صوبائی خود مقتیاری کے نکات آتے جا رہے ہیں اور سب اس پر زور دے رہے ہیں اچھا شادی جب ہوئی یہ فیصلہ ہوا کہ بینظیر صاحبہ کی شادی کے لیے آسیز اداری صاحب پہ انتحاب کیا گیا تو یہ فیصلہ کیسے ہوا کس نے کیا اور اس کے کیا کیا محرکات تھے آپ کے لیے یہ خبر کیسی رہی آپ کو خوشی ہوئی یا حیرت ہوئی بڑی حیرت ہوئی شاک پہنچا کہ یہ کیا ہو گیا کچھ معلوم نہیں تھا آخری وقت میں پتا چلا لیکن وہ لگتا ہے کہ انہوں نے جو بتایا ہے اپنے کتاب میں لکھا ہے دور روزیز میں کہ اس کی ماں اس کی پپی اس کی آنٹی یہ سب تھی انہوں نے یہ معاملہ بنایا اور اس پر پریشر ڈالا دوسرا وہ ذرداری کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تو جانی نہیں چھوڑتا تھا بیٹھا ہی بیٹھا رہتا تھا توفے لاتا تھا کبھی پھول لاتا تھا کبھی کیا لاتا تھا اور ایک دفعہ وہ کوئی اس کو زخم ہو گیا انگلی میں تو یہ بہت پریشان ہو گیا اسپطالوں تک بھاگتا رہا اور اس طریقے سے وہ جو اس نے اس نے چال چلائی اور پریشر جو فیملی کا تھا اس کی وجہ سے شادی ہوئی اس نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اس کے پیار محمد کا کوئی سلسلہ نہیں کچھ نہیں تھی بس کنوینینس تھی تو یہ اس نے لکھا ہے باقی کیا ہوا حقیقت میں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہی بات ہے لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں تھا اور ہم اس کے خلاف تھے شادی کے جب دعوت آئی شادی میں شامل کرنے کی تو میں نہیں گیا کیونکہ بیک گراؤنڈ یہ تھا اس کے باپ کا جو رویہ تھا بھٹو صاحب اس کو پسند ہی نہیں کرتا تھا قریب ہی نہیں آنے دیتا تھا اور آخر میں جب سیونٹی سیون میں الیکشن میں اس کو پارٹی کی ٹکٹ نہیں ملی تو وہ پارٹی چھوڑ کے چلا گیا تھا اے ان پی میں جا کے شامل ہوا تھا اور اس کا جو ماضی تھا زرداری کا وہ بھی بڑا داگدار تھا بعد میں جب ہم نے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ احسان کوئی انسان ہے پھر جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی جو کار کردگی وغیرہ ہے وہ کوئی صاف ستری نہیں تھی تو اس لیے خاندان کا کوئی بھی فرد اس میں آسیزہ داری صاحب کیریئر کے حوالے سے مزید بات کریں گے یہاں وقت ہوئے ایک چھوڑے سے وقفے کا ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ہم حاضر ہوتے ہیں چند امہات کے بعد